میرے نام آرنگ زیب خان ہے میرا بیگراؤنڈ جنرلزم کا ہے میں کوئی پچھ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جنرلزم کے فیل میں ریپورٹنگ کے ساتھ ساتھ آیا میں نے اداروں کے ساتھ مختلف اداروں کے ساتھ جو سکولز ہیں یونیورسٹیز ہیں جنرلزم سکولز ہیں وہاں پہ سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی پڑھانے کا بھی کام کیا ہے لیکن میں ایڈیٹر بھی رہا ہوں آن لائن پبلکیشنز کا اور نیوز پورٹلز کا اور ساتھ ساتھ جنرلزم کی ٹریننگ کرتا رہا ہوں so this is what I've been doing for the last almost nearly 30 years جنر کا جو میڈیا کے ساتھ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور پروفیشنز کی طرح چونکہ معاشرہ مل ڈومینیٹڈ ہے تو میڈیا میں بھی زیادہ تر لوگ جو ڈیسیزن میکرز ہیں جس کو ہم گیٹ کیپرز کہتے ہیں جو کہ خبروں کو اخباروں میں آن لائن پورٹلز میں ٹی وی نیٹورکز پر چلاتے ہیں وہ زیادہ تر مرد ہیں اور وہ چونکہ مرد ہیں تو وہ ایون عورتوں کے ایشیوز کو بھی مردوں کے نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی لیے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ظاہری بات ہے جس طرح ہماری معاشرے کی جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے چاہے وہ کلچرل ہو چاہے وہ ریلیجس ہو ٹرڈیشن سے تو وہ سب اپنے بائسز مرد لے کے آتا ہے اپنے جو سوچ ہے وہ لے کے آتا ہے اور میڈیا بھی اسی طرح چونکہ معاشرے کی ریفلیکشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے اگر وہ ایڈیٹرز ہوں یا وہ ریپورٹرز ہوں یا وہ دیکھنے والے ہوں وہ سب ان سٹیریو ٹائپز کو ان بائسز کو لے کے آتے ہیں اور میڈیا پھر ان کو مزید ہائلائٹ کر کے انہی سٹیریو ٹائپز کو انہی نظر سے دیکھ کے وہ مزید لوگوں میں رینفورس کرتے ہیں تو سوسائٹی پھر اس سوچ سے نہیں نکلتی عورتوں کے حوالے سے جس سے برابری کا وہ کی طرف بڑھا جائے جس میں ہیومن رائٹس کیونکہ عورتوں کے حقوق بھی ہیومن رائٹس ہیں اس کی طرف بڑھا جائے تو یہ ضروری ہے ہماری پاپلیشن عادے سے زیادہ پاپلیشن جو ہے وہ عورتوں کی ہے لیکن آل موسٹ آپ دیکھیں اگر ہمارے میڈیا میں تو ان کی لگتا ہے جیسے کوئی ایشیوز ہی نہیں ہیں اور اگر وہ ایشیوز ہیں تو وہ ہی وہ ہیں جو کہ مردوں کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ان کی اپنی آواز بہت کم سامنے آتی ہے میرے خیال میں تو جو گیپ ہے جس کے آپ ذکر کریں کہ مرد اور عورت میں یہ کوئی علمیہ نہیں ہے اس کو علمیہ بنایا گیا ہے اور یہ علمیہ جو بنانے والے ہیں وہ پاور کے نظر سے اس کو بناتے ہیں وہ ڈومینیٹ کرنے کے نظر سے بناتے ہیں آپ کسی چیز پہ دباؤ ڈالیں گے اس کو جو نیچرل جو قدرتی عمل ہے اس کو سپریس کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ ایک علمیہ کے شکل میں ایک مسئلے کے شکل میں امرج ہوتا ہے تو ایڈونٹ تنک کہ یہ نیچرلی علمیہ نہیں ہے پس معاشرے کے کچھ ایسے وہ ہیں چاہے وہ سوسائیٹی ہو چاہے وہ کلچر ہو چاہے وہ ٹرڈیشن ہو لوگ اپنے سوچ سے اپنے پاور کے لیے مختلف یونٹس ہیں چاہے وہ فیملی کا یونٹ ہو چاہے وہ ادارے ہوں اس کے اندر لوگ پاور کے لیے حقوق ایک دوسرے کے سلب کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح عورتوں کا بھی مسئلہ یہی مسئلہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہو اس کو علمیہ کے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے دوسری بات ہے جب آپ اس کو علمیہ کے نظر سے دیکھیں گے تو آپ اس کو ایک جنگ کی نظر سے دیکھیں گے ایک وار کی نظر سے دیکھیں گے اور میرے خیال میں یہ جب آپ اس کو وار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی اندھی ہو جاتی ہے نظر کہ بھئی مسئلہ جو ہے وہ ہم دونوں کا نہیں ہے یہ اس معاشرے کے اندر کچھ عوامل ہیں ان کو ہم نے ڈیل کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ علمیہ نہیں ہے اور اس کو کہنا بھی علمیہ نہیں چاہیے اس میں مرد اور عورت دونوں پارٹنرز ہیں اگر آپ اس کو میوچلی بیچ میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لیں گے کہ انٹیگنسٹک ریلیشنشپ ہے تو یہ کبھی حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف عورتوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور یہ صرف مردوں کا بھی مسئلہ یہ دونوں کا مسئلہ ہے دونوں نے مل کے اس کو حل کرنا ہے اور جس طرح عام لائف میں they live as partners ایک دوسرے کی کیر کرتے ہیں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی اس مسئلے کو بھی اسی نظر سے حل کرنا چاہیے there needs to be respect understanding caring love اور جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر میرے خال میں آپ اس کو زیادہ بہتر طور پر حل کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس کو جنگ کی شکل دیں یا علمیہ کے شکل دیں last miss sir میڈیا کو کس طرقے سے جب وہ اسی شکل کو زیادہ زیادہ ہائیلائٹ کرنے کے لیے کس طرقے سے اپنا روڈ پلے کرنا چاہیے میرے خال میں میڈیا کے چاہیے کہ ایک تو یہ کہ زیادہ سے زیادہ آہ عورتیں آہ ریپورٹنگ میں آئیں آہ ایز ایزیزن میکرز آئیں ایڈیٹر نیوز ڈیسک پہ ہوں آہ اور تاکہ وہ اپنے مسائل کو ہائیلائٹ کرسکیں لیکن اس کا صرف یہ بھی وہ نہیں ہے کہ اس عورتوں کے مسئلوں کو صرف عورتوں نے حل کرنا ہے وہ جو ہمارے لیڈی ریپورٹر کا کانسپٹ ہے کہ بھی عورتوں کے مسئلے کے لیے کہ لیڈی ریپورٹر ہی رکھ رہی نہیں جس طرح مردوں کے بارے میں ہم کبھی نہیں کہتے کہ جنٹلمن ریپورٹر مرد اپنی ریپورٹنگ کسی ایک ایشو کی طرف وہ کنفائن نہیں کرتا وہ جو چاہے جس چیزیں چاہے وہ پولٹکس پہ ہو چاہے وہ الیکشن پہ ہو چاہے وہ جنڈر پہ ہو وہ کسی چیز پہ بھی بات کر لیتا ہے کسی چیز پہ بھی بات کر لیتا ہے تو کیوں ہم عورتوں کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کنفائن کرتے ہیں کہ بھی صرف عورتوں کے مسئلوں کو ہی وہ کرنا چاہیے تو میرے خال میں عورتوں کی انکریج کرنا چاہیے کہ وہ آئیں میڈیا سے ریلیٹڈ جو بھی چاہے وہ ریپورٹنگ ہے چاہے وہ ایڈیٹرز ہیں نیوز ڈیسک پہ سٹاف ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتی زیادہ عورتیں ہوں گے اتنے ہی ان کے ایشو سامنے آئیں گے میڈیا پہ اس کے ساتھ ساتھ جو ریپورٹر جن لوگوں سے فیلز میں خبریں لی جاتی ہیں ریپورٹرز کو کوشش کرنیے چاہے وہ میل ریپورٹر چاہے وہ فی میل ریپورٹر تاکہ ان تک بھی پہنچا جا سکے یہ مسئلے صرف میڈیا میں عورتوں کے نہیں ہیں لیکن میڈیا کا عورتوں کی آوازوں کو ان کے ایشوز کو بھی سامنے لینا چاہیے اور وہ ایشوز معاشرے کے ایشوز ہوتے ہیں تو معاشرے میں بھی عورتیں ہیں ان کے بھی مسئلے ہیں جب ہم جاتے ہیں یہ کوشش ہماری ہوتی ہے جب ہم کسی ایکسپرٹ کا سوچتے ہیں تو ہم مردی کے پاس جائیں ہم کیا کوشش نہیں کر سکتے کہ ہم فیمیل ایکسپرٹ کو ڈونڈیں ان سے بھی بات کریں جہاں پہ ہمیں ہمارا معاشرہ اگین لائک ایساڈ یہ میل دومینیٹڈ ہے ہمیں اگر عورت نہیں نظر آتی تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایک گاؤں ہے جہاں پہ عورت نہیں ہے وہاں پہ مرد ہیں مردوں سے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں مردوں سے کہیں کہ کوئی ہے ایسا جو ہم سے بات کر سکے ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن پوچھنا چاہیے اور ہو سکتا ہے ہو بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جو کہ بڑی عمر کی کوئی عورت ہو وہ پردہ نہ کرتی ہو اور وہ ووکل ہو وہ آ کر لیکن ہم پوچھتے بھی نہیں ہیں اگر یہ سب کچھ بھی ایک مسئلہ ہے تو پھر ہم مردوں سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے عورتوں کے یہاں کیا مسائل ہے اس ایشو کے لیاتے سے لیکن اس میں تھوڑی سی کیئر اس لیے کرنی چاہیے کہ مرد اگین اپنی نظر سے چیزوں کو دیکھتے تو حد تل امکان کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہم عورتوں تک جائیں چاہے وہ ایکسپرٹس ہوں چاہے وہ عام سٹیزنز ہوں اور ان سے بات کریں ان کی اوشش اور ان کی آواز ان کے مسائل کو سامنے لے کے آئیں اور ان کے اپنی نظر سے کیا حل ہیں وہ بھی سامنے لے کے آئیں